ہیلو ایبیرون کیسے ہیں سارے امید ہے کہ آپ کو پریکٹس کر کے کافی مزہ آرہا ہوگا ٹھیک ہے تو آج میں آپ کا فورت لیسن جو ہے آپ کو میں آپ سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے آج فورت لیسن میں میں آپ کو ایک نیا کا آرٹ کرواؤں گا اور کچھ اور ضروری امپورٹنٹ ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے پہلی تین ویڈیوز میری دیکھی ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی ہیں جو گٹار سیکھنا چاہتے ہیں میری فرس ویڈیو سے آئیں میکسی وہ میں فائیو منٹس کی ویڈیو بنا رہا ہوں فائیو منٹس کی پانچ منٹ میں اگر آپ وہ اپنے سپینڈ کریں گے ویڈیو کے اوپر تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی تو بیسکس ہیں یہ بیسکس بیسکس جن کو بیسکس نہیں آتے میں ان کے لیے بنا رہا ہوں اس لئے ٹائمز آئے گی بغیر آپ کے نیکس لیسن کی طرف آتے ہیں نیکس لیسن میں آج میں آپ کو جو کارڈ کروا رہا ہوں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں فرسٹ باکس سیکنڈ باکس تھرڈ باکس آپ نے سیکنڈ باکس میں نیچے سے تھرڈ وائر اوپر سے فورت وائر ہے بتا دو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت وائر یہ فورت وائر کے اوپر ہم آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے نوٹ پریس کیا ہوا ہے سیکنڈ box کے اندر یہ first box ہے second ایک نوٹ یہ آپ نے press کرنا ہے ایک نوٹ آپ نے second box میں یہ یہ پریس کرنا first wire کے اوپر نیچے سے first wire کے اوپر ایک یہ اور ایک یہ نوٹ یہ نوٹ third box کے اندر یہ نیچے سے second wire ہے اوپر سے fifth wire ہے اگر اوپر سے Terence وپر سے count کریں گے تو fifth wire ہے ٹھیک seeks تو یہ یہ اور یہ quad اس اور اوپر سے آپ اپنا تھم جو ہے دیکھیں یہ ہاتھ کی پوزیشن بہت میٹر کرتی ہے کچھ بچوں کو میں نے دیکھا وہ ایسے بجا رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں پین ہونا شروع جاتی ہے دیکھیں آپ نے اپنی رسٹ کو اس کو تو آپ نے بالکل ریلیکس رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس وقت میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنے تھم سے ہینگ کیا ہوا اپنے ہاتھ کو میں نے تھم سے اوپر سے جیسے گرپ کیا ہوا ہے تھم میں نے ایسے رکھا ہوا ہے ایسے میرا ہاتھ نہ دھکیے ٹھیک ہے تو یہ یہ اور یہ تین نوٹس بلکل آسان اردو میں میں آپ کے ساتھ یہ سارے اپنے ایکسپیرینس اور جتنا بھی یہ لیسن میں شیئر کر رہا ہوں تھرٹی ڈیز کا چیلنج ہے آپ میری ویڈیو کو سبکرائب کریں ٹھیک ہے اور جو ہے شیئر کریں سب کے ساتھ جو سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کارڈ سمجھ آگئے ہیں یہ یہ کارڈ ہے جب آپ یہ نوٹس پریس کریں گے تو اس طرح کی آواز آئے گی ٹھیک ہے آچھا آج آپ نے کرنا کیا ای مائنر میں نے بتایا تھا یہ کارڈ اس کارڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اور یہ نوٹ پریس کرنا تھا ان دو فنگر سے اور پریکٹس کرنے تھی ایاد اب آپ نے آج کیا کرنا ہے یہ کارڈ پریکٹس کرنا ہے لیکن ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے شیفٹنگ پریکٹس کرنی ہے کہ اب جب یہاں سے یہاں شیفٹ ہونے آپ کو مشکل نہ ہو دیکھیں یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے کارڈ کی شیفٹنگ بہت امپورٹن چیز ہے ٹائم ٹیکنگ چیز ہے جتنا آپ کا ہاتھ کلین نیکس کارڈ پر آکے بیٹھے گا آپ کو اتنی اسانی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے ای مائنر ڈی ای مائنر ڈی آپ نے پریکٹس کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ میرے ساتھ اب پریکٹس کریں گے کیا آپ ریڈی ہیں جی ای مائنر پہ آجائے موسیقی موسیقی ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ نے یہ لیسن پریکٹس کرنا ہے یا بار بار ویڈیو دیکھ کے ریپیٹ کر کے اس کو پریکٹس کرنا ہے میرے ساتھ پلے کر لیں ویڈیو کے ساتھ پلے کر لیں جیسے میں بتا رہا ہوں ایسے پلے کر لیں یا آپ خود آپ کو سمجھ آگی تو آپ پریکٹس کر لیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے کسی قسم کی بھی آپ کومنٹ کریں میں فوراں آپ کو ریپلائے کروں آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہوں اس کو میں کوشش کروں کہ فوراں سے فوراں میں آپ کو سالف کروں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکس لیسن کے ساتھ